اما بعد فإن خیر الحدیثِ کتاب اللہ و خیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور محدساتها و كل محدسة بدع و كل بدعة ضلالة و كل دلالة في النار فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی علیہ السلام جانے سے پہلے یہ خبر دے گئے کہ یہودیوں نے اپنی قوم کو اکتر فرقوں میں تقسیم کر دیا سب جہنمی سوائے ایک کے عیسائیوں نے بہتر فرقیں بنا لیے سب جہنمی سوائے ایک کے فرمایا اور میری امت تحتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی سب جہنمی سوائے ایک کے مولویوں نے فقہاں نے شروع ہی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کو آگے کرنے کی سازش کی اب اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت عمر کو تورات کا ایک نسخہ مل گیا وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے حاضحی نسخت من التورات اے اللہ کے نبی یہ تورات کا نسخہ ہے فساقت اللہ کے نبی حضرت عمر کی بات سن کر خاموش ہو گئے حضرت عمر نے موقع غنیمت جانا اور تورات کی تلاوت شروع کر دی وَوَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُكُ ادھر حضرت عمر تورات کی تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا حضرت عمر کے ساتھ حضرت عبو بکر صدیق بھی اس مجلس میں موجود تھے نبی کو آتے ہوئے غصے کو دیکھ کر حضرت عمر سے کہنے لگے ساکِ لَكَ السَّوَاقِلُ اور ایک روایت میں ہے ساکِ لَكَ ساکِ لَكَ اُمُّكُ تیری ماں مر جائے اماترہ بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کیا تجھے اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے رنگ بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا حضرت عمر نے نگاہ اٹھائی فوراں کہنے لگے عَوْزُ بِغَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ میں اللہ کے غضب سے بھی اور اللہ کے نبی کے غضب سے بھی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پھر کیا کہنے لگے رَزِیتُ بِاللَّهِ رَبَّمْ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَمْ وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّا تو راتوں میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا کہ آسمانی کتاب ہے جبریل لے کر آئے ہیں موسیٰ قلیم اللہ پر اتری ہے شان والی کتاب ہے اللہ نے فرمایا فِيهَا حُدَمْ وَنُور تورات میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے لیکن یہ ہدایت اور نور موسیٰ قلیم اللہ کی نبوت تک باقی رہا بعد میں اس پر عمل کرنا حرام ہو گیا انجیل پر عمل کیا گیا عرض کرنے لگے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اے اللہ کے نبی آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کیا کہا اے عمر تجھے تورات مل گئی اور تو اس کو پڑھنے لگ گیا لو کانا موسا حیین لوگ کہتے ہیں کہ موسا زندہ ہے قبر میں نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانا موسا حیین اگر موسا زندہ ہوتے دنیاوی لحاظ سے اس دنیا میں مَا وَسِعَهُ إِلَّتْ تِبَائِي میری پیروی کے بغیر ان کو بھی جنت نہ ملتی ہے اس حدیث میں کیا مسئلہ واضح کیا اس دور میں صرف اور صرف نبی کی پیروی کی جا سکتی ہے نبی کی پیروی کے علاوہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں کسی امام کے قول کو ماننا سریحاں کفر اچھا آپ سوچئے عیسی علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے کے نہیں عیسی علیہ السلام پر انجیل اتری یا نہیں آپ آنے کے بعد اجیل پر عمل کریں گے یا اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے نبی ہے صاحب کتاب ہے اس کی کتاب کو بھی جبریل لے کر آیا ہے بچپنے میں ماں کی گود میں کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں آقانِ الكتاب اللہ نے مجھے انجیل دی مجھے نبی بنایا ہے لیکن یہ آنے والا نبی کس دور میں آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مجبوراً اس کو انجیل بھی چھوڑنی پڑی اپنی نبوت سے بھی دست پردار ہونا پڑا اور کہنا پڑا اللہ نے مجھے رسول بنایا نبی بنایا لیکن اب میں نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں مجھے کتاب دی گئی انجیل اب میری کتاب پر عمل نہیں قرآن پر عمل ہوگا نبی کی حدیث پر عمل ہوگا لیکن ان گمراہ مولویوں کا طور طریقہ دیکھ لو نبی کی حدیث آ گئی کہاں چھوڑ دو امام کے قول کو لے لو نبی کی حدیث کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں اب نبی کون امام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرزائی جرم کرے یہی تو کافر اور ہمارے مولوی کہیں کہ امام کے مقابلے میں نبی کی حدیث لینے کی ضرورت نہیں اگر نبی کی حدیث ٹکرا گئی امام کے قول سے تو کیا کرو امام کے قول پر عمل کرو نبی کی حدیث کو نہ لو صحابہ کا دور ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس غبرہ نامی شخص بیٹھے ہیں تابعی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کیا میرے لئے یہ جائز ہے کہ میں بیت اللہ کا تواف پہلے کروں اور عرفات بعد میں جاؤں میدان عرفات میں جانے سے پہلے میں بیت اللہ کا تواف کرلوں حضرت عبداللہ ابن عمر کی موجودگی میں وہ شخص یہ بھی کہنے لگا فَقَالَ اِنَّ بْنَ عَبَّاسِ ساتھ میں نبی کے چچا کے بیٹے کا فتوہ بھی بتا دیا عبداللہ ابن عمر کو کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بیت اللہ کا تواف نہ کرنا جب تک کہ عرفات کے میدان میں نہ پہنچو عرفات کے میدان میں پہنچنے سے پہلے بیت اللہ کا تواف کرنا جائز نہیں کس کی بات پیش کی صحابی رسول کی کس کی بات پیش کی نبی کے چچا کے بیٹے کی کس کی بات پیش کی جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ اللہم علمہ اے اللہ اس کو پڑھا دے کیا پڑھا الکتاب تیری کتاب قرآن والحکمہ اور حدیث پڑھا دے اس کو حکمت سکھا دے اس کو اس کی بات پیش کی فقال ابن عمر فقال ابن عمر فقد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت قبل ان یعطی الموقف عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی نے حج کیا اور عرفات جانے سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا فابقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تأخذ او بقال ابن عباس ان کنت صادقہ مجھے یہ بتا نبی کی بات لے گا یا عبداللہ ابن عباس کی بات لے گا اگر تو ایماندار ہے فیصلہ کر کس کی بات تکرائی صحابی کی بات کس سے تکرائی محمد الرسول اللہ سے حضرت عمر کے بیٹے نے کیا کہا بتا کس کی بات لے گا نبی کی یا صحابی کی نبی کے مقابلے میں صحابی کی بات رد کر دی مفتی مفتی تھے عبداللہ ابن عباس فتوہ دیا کرتے تھے لوگوں کو اس مفتی کی بات رد کر دی اور ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں امام کی بات کو رد نہ کرنا نبی کی حدیث کو رد کر دے اور یہ حدیث مسلم میں آتے ہیں ایک اور حدیث یہی تابعی وبرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ کر عبداللہ ابن عمر سے پوچھنے لگا اطوفو بالبیت وقد احرم تو بالحج میں نے حج کا احرام باندھ لیا ہے میں اب بیت اللہ کا تواف کروں فقالا وما یمناوکا عبداللہ ابن عمر کہنے لگے وما یمناوکا تجھے منع کون کرتا ہے رکاوٹ کونسی ہے کونسی چیز تجھے بیت اللہ کے تواف سے منع کر رہی ہے قالا انی رئیت ابن فلان یک رہو کہنے لگا میں نے فلا مفتی کو سنا ہے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں جائز نہیں سمجھتے اس دور کے مفتی کی بات بتلائی کہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تو کیا کہنے لگے عبداللہ ابن عمر فَسُنَّتُ اللَّهِ وَسُنَّتُ رَسُولِهِ أَحَقُ أَن تَتَّبِعَ مِن سُنَّتِ فُلَانِ اِن کُنْ اِن کُنْ تَزَادِتَا اللہ کی سنت اللہ کے رسول کی سنت یہ زیادہ لائک ہے اس بات کے کہ تُو ان کی اتباع کرے اگر تُو ایماندار نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی مفتی کی سنت پر عمل کرنا صحابہ کے نزدیک بھی جائز نہ تھا عمر بن دینار بھی اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں وَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے مسئلہ پوچھنے والے کیا اللہ کے نبی کی ذات اس کی زندگی تیرے لیے نمونہ نہیں ہے جب اللہ کے نبی نے ایک کام کر دیا بس کر دیا اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے چاہے وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہوں ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے مروان بن حکم کہتے ہیں شَهِدْتُ عُسْمَانَ وَعَلِيًّا وَعُسْمَانُ يَنْحَا عَنِ الْمُتْعَاتِي میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں حضرت عثمان بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے حضرت عثمان یعنی حجِ تمتوں کا احرام بانتا ہوں لَبَّيْك بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعَا مَعَنِ میں حج اور عمرے کا اکٹھا احرام بانتا ہوں یعنی حجِ تمتوں کرتا ہوں فَقَالَ عُسْمَانَ اَتَفْعَلُهَا وَأَنَا عَنْهَا عَنْهَا اے علی جس کام سے میں منع کر رہا ہوں اور تُو وہی کام کر رہا ہے کام ہیں یہ خلیفة المسلمین اور کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خلیفہ کے بارے میں مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں کیا حکم دیا مَنْ اَتَعَمِيرِ فَقَدْ اَتَعَانِي جس نے میرے خلیفہ کی امیر کی اطاعت کی اس نے میرے ہی اطاعت کی قرآن نے بھی جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا رسول کی اطاعت کا ذکر کیا وہاں خلیفہ کی اطاعت کا بھی ذکر کیا وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ مولوی کہتے ہیں اس سے آئمہ مراد ہے اس سے آئمہ بھی مراد ہے خلیفہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ علی تجھے پتا نہیں میں حج تمتوں سے منا کرتا ہوں قَالَ عَلِيٌ بَلَا اے عثمان مجھے پتا لگ گیا ہے تو حج تمتوں سے منا کرتا ہے لیکن وَلَا كِنِّ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِعًا لیکن عثمان میں کیا کروں میں نے اللہ کے نبی کو حج اور عمرے کا احرام اکٹھے بانتے ہوئے دیکھا ہے سنا ہے آپ کہہ رہے ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ یا اللہ میں عمرے اور حج کی نیت سے احرام بانتا ہوں عثمان میں کیا کروں میں نے اللہ کے نبی کو حج اور عمرے کا اکٹھے احرام بانتے ہوئے سنا ہے آپ نے تلبیہ پڑھا پھر فیصلہ کیا دینے لگے وَمَا كُنْتُ لِعَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِقَوْلِ اَحَدْ عثمان سن لے میں اللہ کے نبی کی سنت کو کسی کے کہنے پر چھوڑ نہیں سکتا کس کی بات ٹکرائی وہ جس کی حیاء سے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے کس کی بات ٹکرائی جس کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی عثمان تیرے لیے جنت عثمان تیرے لیے جنت ایک موقع پر فرمانے لگے اللہ کے نبی یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو گیا حضرت علی نے کیا جواب دیا عثمان کو عثمان میں نے جب اللہ کے نبی کو حج اور عمرے کا احرام اکٹھے بانتے ہوئے سنا میں نبی کی بات کو تیری بات کے مقابلے میں چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں اب حضرت عثمان نے حج تمتوں سے منع کیوں کیا یا حضرت عمر نے حج تمتوں سے منع کیوں کیا حضرت عثمان کہتے ہیں حضرت علی سے اعلی میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے حج تمتوں کیا وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ ڈر کا زمانہ تھا ہم مشرقین مکہ سے اس وقت ڈرتے تھے اس لئے ہم نے اکٹھے احرام باندھ لیا کہ عمرہ بھی کر لو حج بھی کر لو کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے اور مکہ کے مشرق ہمیں مجبور نہ کر دے ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا لیکن حضرت علی جواب میں کہتے ہیں نہیں جب اللہ کے نبی نے کر لیا تو پھر ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی تیری بات کو نہیں مانا جائے حضرت سعید ابن المسیب کہتے ہیں اختلف علیم و عثمانوں وَهُمَا بِعُسْفَانِ فِي الْمُتْعَعُمِ عثمان ایک جگہ ہے مدینے سے آپ جب مکہ میں آئیں راستے میں جگہ آتی ہے سعید بن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کا آپس میں حج تمتوں کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ اِلَىٰ اَنْ تَنْحَا اَنْ اَمْرِمْ فَعَلَهُمْ نَبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ کیا ارادہ ہے عثمان تیرا تو اس کام سے ہمیں منع کرتا ہے کس کام سے فَعَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ جس کام کو اللہ کے نبی نے سر انجام دیا تو اس کام سے ہمیں منع کر رہا ہے فَقَالَ عُسْمَان دَعَنَا عَنْكَا علی ہمیں ہمیں اس حالت میں چھوڑ دے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دے حج تمتوں میں مانتا ہوں اللہ کے نبی نے کیا ہے لیکن خوف کی حالت میں کیا ہے آج خوف نہیں لہٰذا مجھے یہ فیصلہ کرنے دے کہ حج تمتوں منع حضرت علی نے امیر المومنین کو کیا جواب دیا کہنے لگے اِنِّي لَا أَسْتَتِيُ عَنْ عَدَعَكَ اے عثمان میں تجھ کو چھوڑ نہیں سکتا تیری حالت پر جو تُو کہہ رہا ہے مجھ کو معاف کر دے میں معاف نہیں کر سکتا ہے تجھ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں تیری اپنی ایک رائے ہے لیکن اللہ کے نبی نے حج اور عمرے کو اکٹھا ملا کر کیا لہٰذا تیری بات نبی کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ابو موسیٰ عشعری صحابی ہیں اور مفتی ہیں وہ خود کہتے ہیں اَنَّهُ قَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَاتِي کہ وہ فتوہ دیا کرتے تھے حجِ تمتو کا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكْ ابو موسیٰ رکھ جاؤ فتوے نہ دو بے بازِ فُتْيَاكْ جو تم فتوہ دے رہے ہو حجِ تمتو کے بارے میں رک جاؤ اس فتوے سے کیوں فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُسُكْ تجھے پتا نہیں کہ امیر المومنین نے حج کے بارے میں اب کیا آرڈر جاری کیا ہے ابو موسیٰ کہتے ہیں حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَعَلَهُ میں نے بھی انتظار کیا اور حضرتِ عمر سے میری ملاقات ہو گئی میں نے حضرتِ عمر سے سوال کیا فَقَالَ عُمر امیر المومنین حضرتِ عمر فرمانے لگے لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَةَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابِهُ مجھے پتا ہے اے ابو موسیٰ اللہ کے نبی نے بھی حج تمتو کیا ہے اور نبی کے صحابہ میں بھی حج تمتو کیا ہے لیکن میری ایک رائے ہے کیا وَلَاكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَزُلُّو مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي اَرَاكِئِ وَلَاكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَزَلُّو مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي اَرَاكِئِ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم احرام کھول کر اپنی ازواج کے پاس چلے جاؤ اور حق زوجیت ادا کرو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ پھر تم جا کر غسل کرو اور تمہارے سروں سے پانی کے کترے گر رہے ہوں میں یہ چاہتا ہوں تم جب احرام باندھو اب اللہ کے فقیر بن جاؤ تمہارے چہروں پر بٹی پڑ رہی ہو نسکین بن جاؤ اللہ کے سامنے تم ہاتھوں کو اٹھاؤ گڑ گڑاؤ رو تمہارے کپڑوں پر گرد غبار ہو تم اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ کوئی اکڑ نہیں کوئی غرور نہیں امیر المومنین آدھی دنیا کا حکمران دو کپڑوں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم جاؤ پھر نہاؤ خوشبو لگاؤ یہ تمہارے لئے میں بہتر نہیں سمجھتا لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا حضرت عمر کی رائے کو بھی رد کر دیا گیا اور کس نے کیا ان کے اپنے بیٹے حضرت عثمان کا دور آیا حضرت عبداللہ ابن عمر احرام باندھنے لگے کیا کہتے ہیں اللہم بحج تمتو ان اللہ میں حج تمتو کی نیت سے احرام باندھتا ہوں لوگوں نے کہا ابو کا یمنا وانت تتمتا تیرا باپ حج تمتو سے منع کیا کرتا تھار تو حج تمتو کرتا کیا بات کہی عبداللہ ابن عمر نے جو سنہری غروف سے لکھنے کے قابل ہے کہنے لگے اور اعتراض کرنے والے عمر ابی یتبعو اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد رسول اللہ کی چلے گی ان مثالوں سے کیا غازے ہوتا ہے نبی کی حدیث کے مقابلے میں اگر خلیفوں کی بھی بات آ جائے ان کی بات بھی قابل رد ہے قبول کہیں کی جا سکتی اور ایک موقع پر عبداللہ ابن عباس اس آدمی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا سائل کہتا ہے اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا لیکن ابو بکر اور عمر نے تو یوں فرمایا کیا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس خشیت انتم تر علیکم ہجارت من السما پوچھنے والے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم پر اللہ پتھوں کا عذاب آسمان سے نازل نہ کرے اَقُولَ لَكُم قَالَ رَسُّم اللَّهِ سَلَّ اللَّهِ رَسَلَّمَ وَتَقُولَ قَالَ عَبُو بَكَر وَقَالَ عُمَر میں تیرے سامنے اللہ کے نبی کی بات پیش کرتا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں عمر اور ابو بکر کی بات پیش کرتا ہے ان مثالوں سے کیا چیز واضح ہوتی ہے نبی کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات تو نہیں مانا چاہے گا چاہے وہ نبی موسیٰ ہو چاہے وہ نبی عیسیٰ ہو چاہے وہ خلفاء راشدین ہو نبی کی بات اعلیٰ ان کی بات کم تر یہ قابل رد اور وہ قابل ترجیح مولویوں نے ہمارے اتنے عقیدیں بگاڑ دیئے کہ نبی کے خلفاء نبی کے سزر نبی کے داماد ان کی بات تو ایک طرف اپنے مولویوں کی بات کو لے کر ہاں جی مسئلہ تو ٹھیک ہے تین طلاقے ایک ہوتی ہیں حدیث کے مطابق لیکن ہمارے امام نے کہا ہے تین ہو جاتی ہیں جب حدیث آگئی تو تمہارا امام کہاں آگیا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے رفولیدین کی ہے لیکن اس حدیث پر ہمارے امام نے عمل نہیں کیا یعنی یہ حدیث محتاج ہے تیرے امام کے عمل کرنے کی اگر وہ حدیث پر عمل کرے گا تو یہ چلے گی وگرنہ یہ قابل رد ہے اس سے بڑا کفر بھی کائنات میں کوئی ہوگا اللہ کی توحید میں شریک کرنا بھی کائنات کا سب سے بڑا جرم اور نبی کی بات کو بھی رد کرنا امام کے لیے یہ امام کا قول آگیا یہ بھی سب سے بڑا جرم وہ اللہ کی توحید میں شریک کرنا ہے یہ نبی کی رسالت میں شرک کرنا لیکن چل رہا ہے دو نمبر مال مارکیٹ میں چلتا ہے کہ نہیں اصلی بھی لے لو نکلی بھی لے لو اور دو نمبر دین بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے کوئی مرزائیت پیش کر رہا ہے کوئی اپنے اماموں کے اقوال پیش کر رہا ہے سب چل رہا ہے اور کسرت سے چل رہا ہے دو نمبر مال کسرت سے چلتا ہے سستا ہوتا ہے اصل مال کم چلتا ہے مہنگا ہوتا ہے اصل دین نبی کی بات کم لوگ سمجھتے ہیں اور کم عمل کرتے ہیں اور دو نمبر سارے جب بھی دیکھو ہر جمعے ایک دو تین بندے آ کر پوچھتے ہیں تلاق دے دی تین اکٹھی دے دی کیا کروں بے حلالہ کروا تیرا امام کہتا ہے حلالہ کروا نہیں جی دل نہیں مانتا حدیث کے مطابق بتا پھر ہم پوچھتے ہیں نماز حدیث کی لے گا اب تو مجبور ہے یا بیوی جاتی ہے یا پھر ماننا پڑتا ہے لوں گا جی میں حدیث کے مطابق لوں گا نماز روزہ حج زکاة تجھے صرف تلاق نظر آئی ہے اب حدیث کی اتنا بگڑ گیا ہے ہمارا کام کہ ہم مطلب کے لیے حدیث لینے کے لیے پھرتے ہیں اور مجبور ہو کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ساری چیزیں حدیث سے لوں گا میرے بھائیو دنیا سمٹ رہی ہے آخرت کی طرف کر لو اپنا عقیدہ صحیح پرنا پچھتاؤ گے میدان معاشر میں یاد کرو گے یا ما یعظو الظالم على یدی دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھاؤ گے اور کیا کہو گے اے کاش اتعنا اللہ و اتعنا الرسول اے کاش ہم رسول کی اتعاد کرتے آج یہاں نہ پھستے پھر یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اب فائدہ ہے عقیدے کی اصلاح کر لو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نبی کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کرو اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے اپنی توحید میں اور نبی بھی لا شریک ہے اپنی رسالت میں و آخر دعوانا لحمدللہ رب العالم